ہمیں سلامتاک دوستو ہم جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی جانکاری آپ کے لئے لے کے آتے ہیں کہیں 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 سر پر بناتے ہو یا بی ایم ایس پر نہیں ایسا نہیں ایڈوکیشن میں ہم آٹیہیں لگاتے رہتے ہیں وہ کہیں ایڈوکیشن کے کہیں ہوریجنز پر ہیں جیسے جیسے ہمارا شروع تک ہم ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو جانکاری پردان کرتے ہیں تو وہ اکیلا پیرا میڈیکل لائیڈ ہیلتھ کا نہیں ہے وہ بہت ساری بہت چیزوں کا بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے شوشل میڈیا پہ دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا کہ کچھ سینٹر پر موٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انسیٹیوٹ ہوتے ہیں اٹھرنوموس انسیٹیوٹ کیا ہے اٹھرنومس انسیٹیوٹ ہوتا ہے ایک سرکار دوارستہ پر دور ایک اٹھرنومس سلف فائنینسٹ انجیوز ہوتی ہیں جو انسیٹیوٹ چلاتی ہیں سوسائیٹی ٹرسٹ وہ بھی قانون کے دہرے میں ہی رہتے کام کرتی ہیں وہ بھی ایڈوکیشن پر دان کرتی ہیں کیونکہ انجیوز بہت ساری سرکاری میک میں بھی بہت ساری آپ نیٹ پہ ڈال کے دیکھئے سرکاری میک میں 1860 ایکٹ کے انڈر بنی اب وہ کہیں جگہ پہ جانکاری کا باہب ہوتا ہے تو جیسے مال لی جیئے میرے پاس یہ سیو ہے اور میں کہوں یہ سیو میرا بہت بڑیا ہے اور بھاکی جو مارگر میں سیو ہے وہ بیکار یہ ہیلی کمپیٹیشن نہیں ہوتا کمپیٹیشن وہ ہوتا ہے جہاں مارکٹ ہو کمپیٹیشن میں مارکٹ بنتی ہے جیسے ڈلی میں صدر بجا رہے ہیں چانی چونک ہے تو اکٹھی ایک قسم کی دکانے بجلی کی دکانے ہیں کہیں پر ڈالیں کی دکانے ہیں گروسری کی ہے سنیارے کی دکانے ہیں جولرز کی ہیں مارکٹ سے ہیلی کمپیٹیشن جنریٹ ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے تو آپ ہمارے گروہ جی نے کہا تھا کہ آپ کسی کی لائن کو کاٹو با دو اس کے برابر ایک لمبی لائن کھیچ لیں اگر آپ گوسرے کے لائن کو کاٹو گے کسی کے سیب کو برا کہو گے تو وہ کل کو آپ کے عام کو بھی برا کہے اس کا مطلب آپ مارکٹ میں بنے نہیں رہنا چاہتے آپ کہتے ہو کہ میں ہی پردان ہوں جیسے ماں لیجے میں کہوں کہ یار میری پڑکٹ میرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا انٹیلیجنٹ ہے یہ میری بے کوفی ہوگی جب اتنا بڑا بدوان آئنسٹین البرٹ آئنسٹین تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کا دماغ ٹیسٹ کیا گیا تو اس نے 0.01% بھی یوز نہیں کیا تھا اگر اتنا بندہ جس کی آئی کیو ہندر سے بھی اوپر 150 سے بھی اوپر تھی آئی کیو اس نے اپنے دماغ کا 0.1% یوز کیا اور اتنی اوشکار کر دی ہے انوینشن کر دی تو ہم اس کے سامنے کسی بھاگ کی بھولی ہے خاص کر میں ٹھیک ہے تو کہنے کا تاتھ پر ہے دنیا میں بہت سارے بدوان بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ینگ بیٹھے ہیں ینگسٹر بیٹھے ہیں تو کسی کو کرٹیسائز کرنے کا حق خاص کر بیجنس یا کوئی ایڈوکیشن کنفرنٹیشن میں نہیں کرنا چاہیے تو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں وہ آج کل دا رہے ہیں کی فلاں کورس ہے سی ایم ایسی ڈی کا ہم آن لائن کراتے ہیں اور یونیورسٹی سے کراتے ہیں جو ہوتا نورس سیل فائننسٹ ہے وہ تو انفیریر ہے وہ نیچے ہیں ان کی سی ایم ایسی ڈی ہمارے اٹھارہ ہونیس میں میں نہیں آتی ہم تو دو سو پر سینٹ بھائیا سی ایم ایسی ڈی ایک ایسا کورس ہے جس میں یہ ماننا کی وہ ایمی بیس ہو جائے گی سی ایم ایسی ڈی کسی یونیورسٹی سے کرنے سے تو بہت بڑی بیوکوفی ہوگی سی ایم ایسی ڈی یا فرسٹ ایڈ کا کورس چاہے یونیورسٹی سے کیا ہو چاہے کسی آٹونومل سنسطہ سے وہ رہے گا تو فرسٹ ایڈ ہی رات میں گپ چاہ رہی اس میں کوئی گلاب کے پھول نہیں لگ جاتے اگر آپ نے کہیں بھی انجیکشن رکھا یا اپنی کاری شیطر لکشمہ رکھا کے باہر آئے اور ڈاکٹر بننے کا پرٹینڈ کیا یا کلینک کھولا تو گئے کام سے یہ اپنے ویدیارتیوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سے سی ایم ایسی ڈی کیا ہے وہ تو سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے یا سٹیٹ ہے تو آپ امیونڈ ہو امیونڈ کا مطلب ہے کہ اس بندے کو کوئی بماری نہیں لگ سکتی کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ امیونڈ ہو آپ کو پولیس نہیں پکڑ سکتی ڈرگ انسپیکٹر نہیں پکڑ سکتا آج کا خبار کھولو تو اس میں صاف لکھا ہے ایک بندہ سرکاری ڈیکوائی پیشنٹ بیج کے ڈیکوائی پیشنٹ ہوتا ہے پٹنٹ کرتا ہے جو دوست تو ایسا نہیں ہوتا کل میری ایک بندے نے فون پہ بات ہوئی تو وہ قرآن کرس ہے آپ کے پاس وہ فری قرآن بھی یا فری میں نے کہا کی ایسی ایسٹی ہے شوش ای اکنامیکل ہے بھی کہیں نہیں کچھ نہیں ہے یہ میں پھلانی جگہ کے ایسا ہی بھول رہا ہوں دوستو ایسا ہی ہو چاہے ڈی ایس بھی ہو وہ کسی کے کارشتر میں ایڈکیشن اسے چھوٹے ہیں تو انٹر فیر کاری نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو کوئی گراؤنڈ ہونی چاہیے فون کرنے کی بھی کسی کو ڈھرانے کے لیے بھی لوگوں نے ڈی پی پہ سی بی آئی لکھا ہے کہ لوگوں نے ڈی پی پہ منشٹر لکھا ہے منشٹر کے سپیلنگ کی گلت ہے اب میں کیا کہوں کہنے کا تات پرے قانون کے نظروں میں آپ دھوشی ہو اگر آپ ٹرو کولر پہ بھی گلت انفرمیشن دیتے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر مان سکتا جو ہے اپنی جو مان سکتا آپ کی جاری کئی کدھر اور دوسرے بندے کو ڈھرانے کی طرف تو ایسا کچھ سینٹر پہلی بات تو یونیورسٹی کا سینٹر بنانا بڑا مشکل جس کو صاحب لکھا ہے کہ فرنچائزنگ with the university is not possible آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تو سی ایم ای سی ڈی آن لائن پیپر لین والا کا چٹھا کھولتا ہوں یہ دیکھئے مجھے آئیے یہ ہے یو جی سی کی ڈسٹنس ایڈکیشن بیرو کی سائٹ ہی آئی ہوتا ہے ہائر ایڈکیشن انسٹیٹوٹ آن لائن ان کو آگیا دی ہوئی ہے آن لائن کورس کسی یونیورسٹی سے کرنا تو ان کو ریکوگنیشن ملی ہوئے کورس کا نام بھی ہے اب آپ کو یہ کہو گے کہ ڈسٹیٹوٹ جو ہیں وہ آن لائن کراتے ہیں وہ جی سی کے کارشتر میں نہیں آتے مگر جو جنورسٹی کہتی ہے کہ میں تو فرینچائزی دے رہی ہوں میں سرکاری ہوں یا عرض سرکاری ہوں یا میں پرائیویٹ ہوں میرا پھلانے ہی سینٹر سے کیلوبریٹ اس نے ایک پبلک نوٹیس ضرور نکال دیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سینٹر نہیں ہے تاں کی کل کو کوئی میرا تو ہی نہیں پلہ جاڑ دے گا اب دیکھئے دیان سے دیکھئے میں لے کے جاتا ہوں آپ کو آندھرہ پردیش پہ یہ دیکھئے آندھرہ پردیش پہ یہ کورس is allowed ہے آن لائن ٹھیک ہے یہ چیزیں یہ یہ یونیورسٹی ہیں یہ دیکھئے اس میں ہے کہیں cmscd آن لائن میں ہے کسی یونیورسٹی میں cmscd لکھا ہوا ہے صرف یہ دکھا دنا کہ فلاہ یونیورسٹی ڈیسی سے ریکم نائیزڈ ہے یہ نہیں بنتی بہت یہ دیکھئے کہیں لکھا ہے cmscd یہ لوگ ٹھیک اب پھر آتا ہوں میں میں یہ دیکھئے یہاں لکھا ہے انٹائٹل ہائیر ایجوکیشن انسٹیٹوٹ فور آن لائن پرگام یہ سٹیٹ وائز لسٹ دکھائی آپ نے ڈلی گجرات ہریانہ چلو ہریانہ پہ کلک کرتے ہیں لو ڈلو ڈلو ڈبلو ڈبلو ڈیسی ڈیسینutionEEج پرمیشن ہے کیا یہ دیکھو ہے ہے کہیں کہاں ایسی ہیں مزی ڈیس یہ کورس تو یہ ہے کرپیوٹر والے میتھمیٹکز والے یہ لو ٹھیک پھر بیک جاتا ہوں یہ لو پھر گیا پھر سٹیٹ وائز ریگنویشن پہ گیا اب میں چلا جاتا ہوں آگے جا کے مدیہ پردیش میں لو مدیہ پردیش میں صرف ایک یورسٹری کو یہ کورس is allowed ہے اس میں ہے سیاں میں سی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے چلو واپس اب پھر دوبارہ گیا میں یہ دیکھئے سٹیٹ وائٹ پہ گیا ٹھیک ہے اب میں کوئی بھی مہر بھی کھول سکتا ہوں میں جیسے مزورم راجستان تامیل نادو اترخانڈ ویسٹ میگا پہلی بات تو یہ دیکھو اس میں سبھی سٹیٹس نہیں ہیں اب اس میں یہ دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں مزورم بھی ہے اب مزورم کو کلک کیا میں نے یہ یورسٹی ہے کوئی سیاں میں سی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آن لائن ٹھیک ہے جی اب پھر دوبارہ جاتا ہوں اب سٹیٹ وائز پہ جگھاتا ہوں اب آتا ہوں کرناٹکا میں یہ دیکھو کرناٹکا کا کتنی پڑی لکھی سٹیٹ ہے سی ایم ایسی ڈی ہے یہاں پہ دکھا دھو یہاں ہے یہاں پہ hospital and health management ضرور ہے مگر سی ایم ایسی ڈی نہیں ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سچائی چھپ نہیں سکتی کاغذ کاغذ کے پھولوں میں کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی وہ کہتے ہیں نا کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی یہ رجیش خانہ کا گانہ تھا شاید یہ یہ رہا ہے اب ہم چلے جاتے ہرانہ بھی کر لیا اب آتے ہیں گجرات پہ کلک کر دیتے ہیں ایسی ڈی نہیں ہے بھئیہ لو پھر دوبارہ جاتا ہوں یہ دیکھو رہنا ہو گیا گجرات پہ کیا کلک ٹھیک ہے جی آندھرہ پردیش کلک کر دیتا ہوں لو بھئیہ ہے ہے سی ایسی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آہ یہ دیکھو مزورہ مریسہ لو پنجاب ہی آجاو کنجاب میں کوئی یونیورسٹی پہلی بات تو کہتی نہیں سی ایم ایسی ڈی کے بارے میں سب یہ کورس ہے جنلیزم کے وہ ٹھیک ہے یاد رکھئے یہ لسٹ یونیورسٹی کی ہے سمیس انجیوز کی نہیں ہے آٹر نومنس انسیٹیوٹ سیل فائنائنس کی نہیں ہے وہ تو جسے ایجوکیشن بیورو یو جی سی کے انڈر ہی نہیں آتے اب یہ آپ کو دکھایا اب میں نے اتر پردیش میں دیکھوں اتر پردیش کا نام ہے بھی آن لائن کورس کرانے میں یہ لو اتر پردیش آگیا یہ لو اس میں ہے بھلی سی ایم ایسی ڈی کہیں نظر آئے تو میرے کو بتانا بھی گیا یہ لو نہیں نا اب پھر تمہارا گیا میں اتراخنڈی کھول کے دیکھ لیں ہے اتراخنڈ یہ لو ہے بھلی اتراخنڈ میں سی ایم ایسی ڈی کہیں یہاں بھی نہیں بھئی ہے ٹھیک ہے مہاراشترہ میں کھول دیتا ہوں دیکھئے ایسی ڈی کہیں آن لائن نہیں ہے بھئی ہے ٹھیک ہے مزورم ہو گیا سارا آلو تامیل نادو کھول لیتے ہیں میں اتنا پڑھا لکھا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے سی ایسی ڈی میرے کو تو لگ رہا ہے یہاں ماسٹر بیچلر کورس ہے انڈرگریجویٹ تو کورس ہی نہیں ہے آن لائن میں لو لو جو کو لگہ تو کھنے کا تات پر ہے آپ کے سامنے ہیں تیلنگانہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ لو اب آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھیں ایڈوکیشن دینے کے لیے تیت رنگ کے سٹرچر آئے ایک یونیورسٹی ایک آٹونومس انسیجور جو کہ گورنمنٹ نے ان کو آٹونومس بنایا آئی آئی ٹی سٹائی برینڈڈ ایک تیسرا قسم ہے جو کی سکل دیویلمنٹ کے لیے دبے کچھ لوں سپیشل ڈیسوانٹ ایڈوانٹیج کے لیے ٹورس کرواتے ہیں ان کو سیل فائنانس آٹونومس انسیجور ورنڈ وائز سوسائیٹیز اور ٹرسٹ کہتے ہیں دنوں پورس کرواتے ہیں الگ الگ ایڈوکیشن دیتے ہیں آپ جتنے بھی سکول دیکھو گے آپ جتنے بھی کالج دیکھو گے ان کو سنچالت بندہ نہیں کرتا ان کو سنچالت سوسائیٹی یا ٹرسٹ کرتے ہیں ایسی ہی سی ایم ای سی ڈی سنسدھائیں بھی کرواتی ہیں اور اب یونیورسٹیز بھی کرا رہی ہیں اب یونیورسٹی نے دیکھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی چاہیے سرکاری یہاں کینڈیٹ کو ہمارے پاس آ نہیں رہا تو جو بچولیے ہیں وہ ایکسپلائیٹ کرتے ہیں بچاری یونیورسٹیز کو کہ چلو ہم لے کے کینڈیٹ اب ایڈ بھی ڈال دیں گے وہ ایڈ میں لکھ دیں گے سریام یونیورسٹی کا نام ان کو یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹی کا نام نہیں لکھا جا سکتا وہ اپنے آپ کو ایفیلیٹڈ سینٹر میں نہیں بہت سکتے یونیورسٹی کا چاہے سرکاری ہے چاہے پرائیوٹ ٹھیک ہے تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہوا کہ کوئی یونیورسٹی اگر ڈبلومہ یونیورسٹی کا نام نہیں بہت سکتے کرواتی ہے کروا سکتی ہے ریگولر موڑ میں کرائیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنے سینٹر پر آن لائن کرواؤں گی کوبیٹ تو ہے نہیں بھئی کوبیٹ تو چلا گیا چلا گیا نا کہ ہے ہے کوبیٹ کوبیٹ تو نہیں ہے آج کر تو آن لائن پیپر کہاں سے ٹھیک ہے تو کہنے کا تاتھ پر یہ کارٹ و نمبر سیل فائنس انسیٹیٹوٹ ہے وہ اپنی صفدہ کے لیے آن لائن اگزام بھی کروا سکتا ہے آف لائن بھی کروا سکتا ہے فیس ٹو فیس بھی کروا سکتا ہے کیونکہ وہ تو کسی فریم ورک میں نہیں آتا اس نے اپنا کرائیٹیری ہاں کبھی ریگولیٹری باڈی آئے گی تو بات ہلق اب کوئی یونیورسٹی کہے کہ میں آن لائن کورس کرانے چلی ہوں وہ بھی سی ایم ای سی ڈی کا اپنے سینٹر فرنچائزنگ کا تو آپ سمجھ داروں اچھا لگا لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر فون مت کیجئے فون مت کیجئے وٹس اپ کیجئے دھنے ہو